جب فورڈ انڈیا چھوڑ کر جا رہی تھے تو جن لوگوں کے پاس بھی فورڈ کی گاریاں تھیں ان میں سے زیادہ در لوگوں نے اپنی گاریاں بیچ دی تھیں کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بھائی جب کمپنی ہی دیش چھوڑ کر بھاگ جائی گی تو کل کو اگر ان کی گاری خراب ہو گئی تو صحیح کون کر آئے گا اسی لئے تب سے ہی سیکنڈ ہینڈ کار مارکٹ میں تو کوئی بھی کسٹمر فورڈ کی گاریاں کو خریدنا ہی نہیں چاہ رہا تھا لیکن ریسینڈ کی ریپورٹس میں سامنے آیا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ کار مارکٹ میں سڈنلی ہی فورڈ ایکو اسپورڈ کی مانگ بڑھ گئی ہے اور اب بہت سارے کسٹمرز فورڈ ایکو اسپورڈ کی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اب سوال یہ آتا ہے کہ جو کمپنی اس دیش کو چھوڑ کر جا چکی ہے لوگوں اس کمپنی کی گاری کو آکے خریدنا کیوں چاہ رہے ہیں ارے شچا ہو یا ڈیلر پر سال پر سے کھڑی ہوں گی فورڈ کی یہ گاریاں اب مجبوری میں ڈسکاؤنٹ پر بیچ رہے ہوں گے اس لئے خرید رہے ہیں سب لوگ ارے نہیں دھنیا یہ بات نہیں ہے ایکشلی میں فورڈ اپنے چنے والے پلانٹ کو جی ایس ڈیو گروپ کو بیچ رہی تھی لیکن اب فورڈ نے یہ ڈیل کینسل کر دی ہے اور اس لئے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید فورڈ پھر سے انڈیا میں واپسی کرنے والی ہے اس لئے لوگوں میں فورڈ کی گاریوں کا کریز پھر سے بڑھ گیا ہے